موسیقی دودھ کو اچھی طرح پھینڈ لوں گی نیم گرم اور اس پر جو ہے پھر میں وان ٹپل سپون دہی لے لوں گی اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور دودھ میں میں اس کو ڈال دوں گی اس کو پھر میں جو آون میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ یہ سہری تک جو ہے دہی جم جائے گا بلکل اور یہاں پہ میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں اور یہ دہی بھلے کے لیے آلو رکھ لیا اور یہ دہی بھلے کے لیے دیش ہے جو میں آج بناوں گی سب سے پہلے میں دہی لے لوں گی دہی کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور میک سب چٹنے کی یاد جانیتھا پھلکیاں اور والو جو کہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں بریڈ کرمز بناوں گی اور سپیچڈیز کو منہ بائل کرنے کے لئے رکھ دیا چارٹ کے لئے فروٹ چارٹ کے لئے اور یہ بریڈ کرمز جو ہے میری ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اس کو جو ہے میں اس میں کور کر کے رکھ لوں گے اور اس میں جو ہے میں پھلکیاں اور علو ڈال دوں گے اور اوپر جو ہے میں پیاس جو ہے میں نے چاپ کیا ہوا تھا وہ ڈال دوں گے اس کے اوپر بس جتنا آپ لوگ کو پسند اتنا پیاس میں ڈال دوں گے اور دہیں جو میں نے چٹنی ڈال کے مکس کر کے رکھا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی بس نارمل ہی سہی دہیں ڈال گے زیادہ نہیں ڈال دوں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گے اور پھر اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ ڈال دوں گے دہیں میں نے اس میں اچھی طرح مکس کر دیا اور اب جو ہے اس کے اوپر میں نے جو املی کی چٹنی بنائی ہوئی تھی وہ سائٹس پر ڈال دوں گے کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کے دہیں بھلے بنے تھے اور یہ دیکھیں دہیں بھلے ہیں اب اس کے لئے میں جو پاپڑی ہے وہ تیار کروں گے ساموسے کی جو پٹیاں ہم نے بنائی تھی جو پیچھ میں پٹیاں ٹوٹی بھی رہ جاتی ہیں تو وہ میں نے پاپڑی کے لئے سمحال کے رکھ لی تھی ان کو لائٹ سا براؤن کروں گے بلکل سلو آنچ میں ان کو فرائے کرنا لائٹ لائٹ سا براؤن اور یہ دیکھیں براؤن ہو گیا جیدھا ڈاگ براؤن نہیں کرنا ہی نے اور یہ ریٹی ہو گیا اور ان کو جو ہے میں دہیں بھلوں کے اوپر ڈال دوں گی کافی اچھی لگتے ہیں دہیں بھلوں کے ساتھ دہیں بھلے ہمارے ریٹی ہو گیا اور فروٹ چارٹ جو تھی میں نے کریم مایونیز اور بلیک پیپر کو مکس کر کے اور میں نے پھر سارے جو فروٹس تھے وہ بیچ میں ڈال دیا تھے اور سپیکٹیز بھی اور اوپر جو ہے خجور سے میں نے سجاوٹ کر دی ماشاءاللہ سے اچھی بن گی تھی اور یہ جو ہے پوٹیٹو بالز میں بناوں گی آج سب سے پہلے جو ہے پیاس کو میں چاپ کر لوں گی اس چاپر میں کافی اچھا پیاس چاپ ہو جاتا ہے اور یہ جو کل مون میں نے سموسہ بنائے تھا ان کا میزہ بچا ہوا تھا تو میں نے علو میش لے لیے تھے اس کے اندر وہ میزہ ڈال دیا پیاس ڈال دیا اور اس کے اندر جو ہے میں مسائلے ڈال دوں گی نمک تھوڑی سی کل مرچ ڈال دوں گی اور چاٹ مسائلہ تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ امیزہ سارا مکس ہو جائے اور چھوٹی چھوٹی سے جو ہے پوٹیٹو کے بولز بنا لوں گی میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی سے میں نے بولز بنا لیا اور اب جو ہے میں ایگو بریڈ کرم سے ان کو کوٹنگ کروں گی بولز کی یہ دیکھیں اس طرح میں کوٹنگ کر لوں گی اب ساری بالز میں نے جو کر لیا اب انہی جو ہے ہم فرائی پین میں آئل ڈال لیا اور ان کو بالکل تیز آنچ میں کرنا ہے فرائی کیونکہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ میڈیم آنچ میں کریں گے تو بالکل ہی ٹوٹنا شروع جائیں گے اس کو بالکل تیز آنچ میں فرائی کرنا ہے اور بس فورا ہی ان کو ان کی سائٹس جو ہے چینج کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ بالکل جل نہ جائیں یہ دیکھیں فورا جو ہے براؤن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ڈارک براؤن ہو گیا اب انہیں جو ہے میں نکال لوں گے سرف کر لوں گے دیکھیں پٹاٹو بولز جو ہے ماشاءاللہ سے ہماری ریڈی ہو گئے اور بہت مزے کے بنے تھے یہ اب جو ہے میں فریز سموسے اور رولز فرائی کروں گے ان کو میں بالکل نارمل آنچ میں راکھ کے پھر کروں گی فریز چیزوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اسی ٹیم فورا فریز فرائی کر لیتا نکال کے تو یہ آسانی بلکل ہو جاتی ہے تو جب دل کرے فرائی کیا اور کھا لیا ہم دیکھیں ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف لائٹ لائٹ سا براؤن کرنا کیونکہ جب ہم یہ لائٹ براؤن نکال لیں گے ڈش میں تو یہ خود با خود ان کا ڈارک کلر شیڈ آ جاتا ہے سموسے ہمارے جو ہے فرائی ہو گیا تو اب جو ہے میں اس میں رول ڈالوں گی اور رولز کو جو ہے میں فرائی کروں گی ان کو جو تھا میں نے فریج میں سے ٹین منٹس پہلے نکال لیا تھا فرائی کرنے سے اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو فریز ہوتے ہیں اب جو ہے میں شکر کا شربت بناوں گی شکر کو جو ہے میں نے پانی میں ڈال کے رکھ لیا تھا اور اس کو جو ہے میں چھان لوں گی کیونکہ زرات وغیرہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس میں شکر میں تو اس سے یہ ہے کہ بالکل نکال آتی ہے یہ دیکھے نکال لیا اور اب جو ہے میں اس کے اندر ایک لیمو ڈالوں گی ٹیسٹ کے لیے اور اس میں چینی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالوں گی بس لیمو ڈالوں گی اور اس میں جو ہے میں بار فٹ ہنڈا پانی ڈالوں گی تو ہمارے شکر کا شربت تیار ہو جائے گا گرمیوں میں زیادہ تر ہم یہی پیتے ہیں کافی اچھا اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس کا اور پیاس بھی جو ہے انسان کی پوری ہو جاتی ہے اس سے گرمیوں میں تو زیادہ بینیفٹس رہتا ہے یہ دیکھیں ہمارا شربت جو ہے ماشاء اللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں افتاری جو ہے ماشاء اللہ سے ہماری بلکل ریڈی ہے اور افتاری میں یہ ہم نے چیزیں بنائیں تھی دین بھلے فروٹ چارٹ شربت اور سموسے رول اور پوٹیٹو رول بالز بنائیں تھی اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کو جو ہے سکول سکولوں نے آج کل نیٹ پہ ہی گوگل کلاس میں کام دے دیتی ہیں کہ بچے ویڈیوز دیکھ کے ویسے ڈرائنگ کریں اور ایکٹیوٹیز کریں تو یہ بچے جو ہیں ایکٹیوٹی ڈرائنگز بنا رہے ہیں بلکل یوٹیوب میں دیکھ کے جو انہوں نے دی ہوئی ہے تو ایسا کل ان کو گھر میں کام دیا جاتا ہے بچے پھر کرتے ہیں اور افتاری کے بعد جو ہے میں نے فوراں کچن کی بھی صفائی کر لیا اور برطن بھی دھو لیا تھے ایسے سہری بنانے میں آسانی رہتی ہے تو اس لئے میں پہلے ہی اور پانی بھی جو ہے میں نے بوائل کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر